اسلام کم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکا الفیسز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹس چاپ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ البرکہ بینک کے اندرہ لانسمنٹ ہوئی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شارللس نہیں ہوتے تو کافی ساری کنڈیٹ ہیں جو کہ روزی.بک کے اوپر سے اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو ریسپونس نہیں آتا ٹیسٹ کی ایک آل نہیں آتی تو کونسی غلطی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائٹ کروں گا اگر آپ میرے اس چینل پر فرسٹ ہم آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سپرائب کر لیں لے لیے آپ کو جاب کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو طریقہ بھی سکایا جاتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس جاب کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں فی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو شارلس کریں گے اور شارلس کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا ابھی میں آپ کو مکمل ڈسکریپشن بتا رہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں ریلیشنشیپ آفیسر کی جاب ہے جس کے اندر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر 18 ستمور کو فریش والے اپلائی کریں گے اگر آپ کے پاس جاب کے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیریس نہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سہلی کی بات کریں تو آپ کی تیس ہزار سے لے کے پچہ ہزار تک سہلی ہوگی اور سکل کی بات کریں تو کمنیکیشن سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے ابھی میں آپ کو اس کی مکمل ڈسکریپشن اس کے اندر بتاتا ہوں اور لاس میں میں آپ کو گلتی بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو شارلس نہیں کرتے یہاں پہ بات کر دیتے ہیں سب سے پہلے انڈیسٹری کی تو پینکنگ ہے اور اس کے بعد نیچے بات کریں اس کے اندر شفٹ کی تو آپ کی یہاں پہ مارننگ شفٹ ہوگی تو اس کے اندر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں میل بھی فی میل بھی اور لوکیشن آپ نے دیکھ لیا ہے جنڈر بھی آپ کو پتہ لیا گیا ہے ساتھ میں ایڈیوکیشن آپ کا بیچلر کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر فریش والے اپلائی کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کو اس کی لاچ ریٹ کی بات کریں تو اکتوبر انیسہ کا آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے 10 سے 15 دن کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر اگر آپ کا ٹیسٹ کلیر ہوگا تو نیسٹ آپ کو یہ بلائیں گے برانچ ہی اندر وہاں پہ آپ کا انٹرو ہوگا تو اس کے اندر طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے آپ روزی.پکے کے اوپر سے اپلائی کرتے ہیں اپلائی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی سی وی پہلے روزی.پکے کے اوپر بنتی ہے آپ کا ایکاؤنٹ سائن اپ ہوتا ہے اگر آپ نے سائن اپ نہیں کیا تو آپ ایکاؤنٹ سائن اپ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے تو ابھی میں آپ کو مکمل طریقہ سکھاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور جو گلتی ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی گلتی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح انٹر فیس آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ جاب ہے اور اس کے لئے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر سے اپلائی کرنا ہے آپ کو اپر اکشن بھی مل جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے ایزی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ اس کی ساری دسکرپشن پڑھ لینی ہے جب آپ کے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہونے چاہیے جو آپ بھی سروس ہوگی اور نیسٹ آپ نے جہاں پہ دیکھ لیا سارا انٹر فیس آپ کے سامنے اس طرح ہوگا آپ اپلائی نو کے اوپر کلک کر دیں گے جب آپ اپلائی نو کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پہ ریجسٹر ہوں گے ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دیں گے اپنا نام لکھنے کے بعد ایڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے اپنا موبیل نمبر لکھے ریجسٹر ہو جانا ہے جب آپ ریجسٹر ہو جائیں گے نیسٹ پھر آپ اس کو لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک انٹر فیس آئے گا جس کے اوپر لکھو گا اپلائی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایزی آپ کا یہاں سے اپلائی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو گلتی بتاتا ہوں کہ کون سی گلتی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شارلس نہیں ہوتے وہ گلتی ہے کہ روزی.pk کے اوپر اگر آپ کا ایکاؤنٹ ہے اور آپ نے اپنے اس ایکاؤنٹ کے اوپر پروفیشنل سیٹنگ نہیں کی جیسے کہ آپ کی سی وی آپ نے پروفیشنل سی وی نہیں بنائی تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو شارلس نہیں کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے آپ کو اوپر آپشن ملے گا فری یہاں پر سی وی ریویو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی سی وی سیلیٹ کرنی ہے پی ڈی ایف اس کو آپ نے سیلیٹ کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی یہاں پہ پروفیشنل سی وی ہے اگر پروفیشنل ہوگی تو یہ آپ کو بتا دے گا اگر پروفیشنل نہیں ہے تو آپ اس کو سی وی کو ایڈٹ کریں ایڈٹ کرنے کے بعد چیزیں چین کریں پروفیشنل چیز لکھیں تو پھر آپ کو یہ شارلس کریں گے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو بینک کے پاس آپ کی سی وی جاتی ہے جو کہ روزیڈ اور پیکے کے اوپر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کی سی وی اچھی بنی ہو تو آپ کو شارلس کرتے ہیں امیدہ آپ کو اچھی ویڈیو بہت بہت سن آئی ہوگی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ